اسلام علیکم گزشتہ کچھ دنوں سے خصوصا جعوید چودری صاحب کے کولم کے بعد جنرل ریٹائرڈ کمر جعوید باجوا ایک مرتبہ پھر مرکز نگاہ ہیں بحث کا مرکز ہیں ان کے نام سے متعلق خبریں گردش کر رہی ہیں اور لوگ تجزیہ تفسرے کر رہے ہیں یہ خبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دس اپریل دو ہزار بائیس کی ہے اور بی بی سی کی اس خبر میں تحریک ادم اعتماد کی رات کیا ہوا اس کی تفصیل بیان کی گئی تھی گو کہ اسے نگیٹ کیا پھر بعد میں فوجی جو اہدارہ ہے آئی ایس پی آر شعبہ تعلقات عامہ ہے فاجہ پاکستان کا لیکن بارال آج حامد میر صاحب نے گفتگو کی ہے سینئر صحافی ہیں اور باخبر آدمی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سابق وزیر آزم نواز شریف صاحب کے پاس یہ ثبوت موجود ہیں کہ جنرل ریٹائیڈ باجوا اس وقت جنرل باجوا مارشل لو لگانے والے تھے اور اس کے ناقابل تردید ثبوت نواز شریف صاحب کے پاس موجود ہیں جبکہ دوسری طرف آپ نے ایک بیان یاد رکھنا ہے جناب عمران خان صاحب کا جعوید چودری کے کولم کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل قمر جعوید باجوا کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے کوٹ مارشل ان کا ہونا چاہیے اب اس ساری صورتحال میں حامد میر صاحب کا یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ جنرل باجوا صاحب مارشل لو لگانے والے تھے اور پھر اگر بی بی سی کی اس خبر کو دیکھا جائے جس کی تصدیق شاید حامد میر صاحب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید کو خان صاحب کی خواہش تھی کہ وہ آرمی چیف لگائیں اور یہ تیاری ہو چکی تھی یہ آٹھ نو دس یہ جو تاریخیں تھی اس میں یہ کارروائی ہو رہی تھی اور اس کا جو ریبٹل تھا وہ یہ تھا کہ جنرل باجوا صاحب مارشل لو لگانے والے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں آ گئی بی بی سی نے لکھا کہ ہیلیکاپٹر کے ذریعے کچھ لوگ آئے وزیراعظم کے ساتھ باتچیت ہوئی بند کمرے میں وزیراعظم کو کچھ سمجھایا گیا وغیرہ وغیرہ اور پھر وہ اپنی ڈائری لے کر چلے گئے ڈائری لے جانے کی حد تک بات خان صاحب خود بھی کرتے ہیں لیکن باقی جو اس خبر کا حصہ ہے اس کی تصدیق یا تردید نہیں کرتے حامد میر صاحب نے بھی جو بات کی ہے اس بات کی ابھی تک کوئی تصدیق یا تردید ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے مسلم لیگ نون جو ہے اس کی طرف سے نہ اس بیان کی جو ہے وہ تردید کی گئی ہے نہ ہی تصدیق کی جا رہی ہے فحض شہباز خان صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے وہ بھی بڑے کونہ مشق صحافی ہیں شہباز خان صاحب فحض شہباز صاحب تو ان سے بات کرتے ہوئے میر صاحب نے کہا کہ جنرل باجوا مارشل لو لگانے والے تھے اور جنرل فیض حمید کو لیفٹینن جنرل فیض حمید کو خان صاحب آرمی چیف تائنات کرنے والے تھے کہ اسی دوران ادم اعتماد کی کامیابی وزیر آزم ہاؤس سے عمران خان کا چلے جانا اس معاملے کو سیٹل کر گیا ورنہ آپ کو یاد ہو کہ عرشل شریف اپنی زندگی میں یہ سوال پوچھتے رہے کہ وہ کون تھا جس نے عدالتیں کھلوائیں وہ کون تھا جس نے پریزن مین بھیجبا دی اور پھر خان صاحب نے اس پورے نیرٹیف کو ٹیک اپ کیا تو میر صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں اس کی کڑیوں کو ملایا جائے یا اس پر سوال پوچھے جائیں تو بنیادی سوال یہی ہے کہ اس رات کوئی جو ساری ایکٹیوٹی تھی اور اگر آپ اسلام آباد کے جو صحافی ہیں ان سے بات کریں ان سے پوچھیں تو اس رات جو عدالتیں کھلی ہوئی تھیں وہ سپریم کورٹ یا آپ کہہ لیجئے جو اسلام آباد ہائی کورٹ اسیمبل ہوا تھا وہ اس لیے نہیں ہوا تھا کہ قومی اسیمبلی کی جو کارروائی ہوگی اسے کسی صورت جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جائے گا بلکہ کچھ صحافیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ معاملہ اس سب سے کہیں بڑا کہیں مختلف تھا اور یہ معاملہ وہی تھا جو حامد میر صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک باخبر صحافی ہیں باخبر آدمی ہیں تو اسلام آباد کے جو صحافی ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں اور میر صاحب اب اس کی کنفرمیشن دے رہے ہیں تو دنیا دی طور پر دیکھا جائے تو عمران خان کا جو مطالبہ ہے جنرل باجوہ سے مطالب کے ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے وہ اور میر صاحب کا یہ دعویٰ کے نواز شریف صاحب کے پاس ثبوت موجود ہیں یہ دونوں آلموس پیرل ہیں یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں یہ دونوں ایک ہی سی چیز بظاہر نظر آ رہی ہیں اور اگر تو نواز شریف صاحب کے پاس ثبوت ہیں تو وہ ثبوت کیا ہیں وہ ناقابل تردید جو ثبوت ہیں جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس محفوظ ہیں وہ کیا ان ثبوتوں کو اسی طرح محفوظ رکھیں گے جیسے کہ وہ اپنے دور اقتدار میں کہتے تھے کہ اس سینے میں بہت راز ہیں اور میں ان رازوں سے پردہ نہیں ہٹانا چاہتا تو کیا وہ اس ملک کے جمہوری نظام کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں کیا انہیں ان ثبوتوں کو متعلقہ حکام کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے اس معاملے کو ونس ان فر آل کلوجر نہیں دے دینا چاہیے اس کو بند نہیں کر دینا چاہیے اور پھر خان صاحب کا جو مطالبہ ہے وہ بھی یہی ہے تو بنیادی طور پر ان دونوں سیاسی جماعتوں میں یا ان دونوں سیاسی قائدین کے جو معاملات ہیں وہ اس وقت کہہ لیجئے ایک پیج پر ہیں یہ اس ون پوائنٹر ایجنڈے کو لے کر اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا خان صاحب کی جو گفت و شنید ہے یا خان صاحب کے جو بیانات ہیں اس کی وجہ سے مزید کوئی مشکل کوئی پریشانی کوئی سختی ان کی طرف آئے گی اور کیا میر صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے اسے کوئی جھٹلائے گا یا نہیں جھٹلائے گا اس کی کوئی تردید کرے گا یا نہیں کرے گا اس کی کوئی تصدیق کرے گا یا نہیں کرے گا نون لیگ سے یا کم از کم اگر ثبوت نہیں ہے بیسے میر صاحب اس طرح کی بات کرتے نہیں ہیں غیر ذمہ دارانہ بات ہو کرتے نہیں ہیں اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو پھر اس کی کم از کم تردید سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے مسلم لیگ نون کو کر دینی چاہیے لیکن بی بی سی کی یہ خبر کہ سینیچر کی شب وزیر آزم ہاؤس میں کیا ہوا گوکے اس کی تردید آ چکی ہے اسے میر صاحب کے بیان عمران خان کے مطالبے جاوید چودری صاحب کے جو کولم ہیں جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے عمران خان کی دو ملاقاتوں کا اسے ان سارے معاملات کو اگر آپ ایک ساتھ رکھ کر پڑھیں دیکھیں سمجھیں کوشش کریں سوال کریں تو بنیادی طور پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اس آٹھ نو اور دس ان تین دنوں میں ہوا کیا اور اس سے پہلے جب یہ تحریک ادم اعتماد ووٹ اف نو کانفیڈنس موو ہوا تو صورتحال کیا تھی خان صاحب کی باتوں میں کس حد تک سچائی ہے جنرل باجوہ نے جو ریزن دیا ہے کہ ہم آئیسولیشن کی طرف جا رہے تھے خان صاحب رہتے تو یہ ملک نہ بچتا تو کیا وہ اس کی انڈاریکٹ تزدیق کر رہے ہیں اور اگر وہ انڈاریکٹ تزدیق کر رہے ہیں تو آگے آئندہ آنے والے دنوں میں ادارہ جو اپنے آپ کو اے پولٹیکل کر چکا ہے وہ اس بیان پر یا اس اعتراف پر کس طرح سے ریاکٹ کرتا ہے اس کا بھی ہمیں انتظار کرنا ہوگا بڑا ہمارے لیے ضروری بڑا حساس بڑا محترم بڑا مقدس ادارہ ہے لیکن اگر یہ تیہ ہو چکا ہے کہ معاملات کو درست کرنا ہے تو اس کو درست کرنے کے لیے کہیں سے تو سلسلے کو شروع کرنا ہوگا اس سلسلے کو اگر نواز شریف صاحب نے جنرل مشرف کے خلاف کیس سے شروع کیا تھا اس کو رکوا دیا گیا وہ سارا سلسلہ جو ہے اس طرح سے پروسیڈ نہیں کر سکا اس کا پروسیڈر جو ہے وہ فالو نہیں ہو سکا لیکن اگر اب ہم اس دوراہے پر کھڑے ہیں کہ جہاں ہم ممکنہ ڈیفالٹ کا سامنا کر رہے ہیں جہاں آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہوگا کیا بظاہر تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا جو سیٹ اپ ہے وہ بھی کچھ زیادہ متاثر کو نہیں ہے اور اس سلسلے میں آئندہ ایک دو دنوں میں سیچویشن ڈیولپ ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا لیکن ابتتائی طور پر آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو طرز عمل ہے یا طرز حکمرانی ہے وہ بھی اپیل نہیں کر رہا ہے وہ اس وقت شدید پریشانی اور اس طرح آپ کا باعث بنا ہوا ہے تو ایسے میں یہ خبر حامل میر صاحب کا بیان نواز شریف صاحب کے پاس موجود ناقابل تردید ثبوت عمران خان صاحب کے دعوے ان سب چیزوں کو ملا کر اگر صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے پوائنٹ اے سکوئر ون سے چیزوں کو شروع کیا جائے تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں یہ ایک بنیادی سوال ہے جو لوگ پوچھنا چاہیں گے اور موجودہ جو پولرائز سیٹ اپ ہے جس میں شدت ہے لوگوں کا جو بیانیاں ہیں لوگوں کا جو طرز عمل ہے جو سیاسی رد عمل ہے وہ انتہائی شدید ہے تو اس شدید رد عمل کے دور میں کیا یہ ممکن ہے کہ لوگ اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے بحال کرنے کے لیے تنقید کا جو سلسلہ ہے اس سے ختم کرنے کے لیے کیا کوئی بڑا قدم لیں گے یہ ایک بنیادی سوال ہے اور اس سوال کا جواب یقیناً متعلقہ لوگ دے سکتے ہیں لیکن ہمارا کام سوال پوچھنا ہے یا سوال اٹھانا ہے تو ہم وہ سوال اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جرت کر رہے ہیں لیکن یہ ساری کی ساری ایکسسائز اگر تو میر صاحب بھی یہ گفتگو کر رہے ہیں تو وہ لارجر گھڑ کے لیے ہے عمران خان صاحب کی اگر گفتگو لارجر گھڑ کے لیے ہے تو اس کو ایکزیکیوٹ ہونا چاہیے اور یہ سارے معاملات ہمیشہ کی طرح ایک ہی بات ہے کہ یہ سارے معاملات اسی صورت تیہ ہو سکتے ہیں یا چل سکتے ہیں کہ اگر آپ میز پر آ جائیں بیٹھ جائیں اور ٹی او آرز تیہ کر لیں کہ ان معاملات کو ایکزیکیوٹ کیسے کرنا ہے اگر تو ہم صرف اور صرف ایک دوسرے کی پیٹ میں چھرا گھوٹتے رہیں گے کوئی یہ کہے گا کہ بے ساکھیوں کے ذریعے کوئی اقتدار میں آیا اور کوئی کہے گا کہ یہ جو ہے وہ ان کی آماج گاہوں میں پرورش پائی ہے نواز شریف نے وغیرہ وغیرہ تو اس سے سسٹم کو کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو اس وشیس سائیکل کو ہمیں ختم کرنا ہوگا تو میر صاحب کی گفتگو بی بی سی کی خبر جو کہ اب کافی پرانی ہو گئی مونٹر بھی بند ہو گیا لیکن بہرحال یہ خان صاحب کا بیان نواز شریف کے ساتھ موجود ناقابل تردید ثبوت ان ساری چیزوں کو ملا کر دیکھئے بہت سے سوال سر اٹھائیں گے اور جب سوال سر اٹھاتے ہیں تو ان کا جواب تلاش کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے لیکن اگر سوالوں کو دبایا جائے سوال روکے جائیں تو پھر معاملہ اور بھی گھمبیر ہو جاتا ہے